موسیقی عوض باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کار کیر ہیلپ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو بھی آپ گزشتہ ویڈیو کی طرح پسند کریں گے اسے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور جو نئے دوست ہیں دیکھنے والے وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے اور ساتھ آل نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کریں گے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں جیسا کہ آپ میں سے کافی لوگ دوست جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے پاس آج کل ہنڈا سٹی دو ازار پانچ موڈل آئی ڈی ایس آئی کار ہے کافی دنوں سے بلکہ دو تین ماہ سے اس کے جو ہے فرنٹ سسپنشن میں مسئلہ تھا فرنٹ سسپنشن میں آواز تھا اور مجھے ریپیئر کرانا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا چونکہ نیکسٹ منٹ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں سندھ کے ٹور پر جاؤں تو مجھے میرے کچھ ذاتی جو ہے کچھ کام ہے تو مجھے سندھ شاید جانا پڑے تو اس کے لیے مجھے سسپنشن کو اے ون ہونا چاہیے اور مجھے چاہیے کہ گاڑی جو ہے بہترین ہو تو میں نے آج ٹائم نکالا ہے تو میکینک سے میں نے بات کی ہے میکینک دوست ہی ہے سمجھیں کہ تو اس سے میں نے بات کی ہے کہ آپ جو ہے میری گاڑی کے سسپنشن کی ریپیئر کر دیں تو اس نے ہمی بھر لی ہے اور اب میں جانے لگا ہوں گاڑی کے سسپنشن کو ریپیئر کروانے کے لیے تو میرے ساتھ رہیے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا دیکھیں گے سسپنشن کو کھولیں گے دیکھیں گے کہ سسپنشن میں کیا فالٹ ہے اور اسے کتنی ریپیئر کی ضرورت ہے کس کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کیسے ریپیئر ہوگا یہ سب آپ کو میں دکھاؤں گا ویڈیو میں اور اس پر کتنی لگت آئے گی کیا سامان پرچیز ہوگا اور کہاں کہاں سے پرچیز ہوگا کیسے پرچیز ہوا ہے یہ سارا بھی میں آپ کو ویڈیو کے ہینڈ میں بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا کہ کس طرح سے ہنڈا سٹی آئی ڈی ایس آئی دو ہزار پانچ کا سسپنشن ریپیئر ہوتا ہے اور اس پر کتنی لگت آتی ہے تو آئیے چلتے ہیں میکینک صاحب کے پاس اور چل کر گاڑی کا سسپنشن کھلواتے ہیں اس کے بعد پھر پارٹس پرچیز کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ پارٹس ملیں گے اور کون سے پارٹس کی ضرورت پڑے گی تو آئیے چلتے ہیں کام کروانے کے لیے یہ ہے گاڑی ہونڈا سٹی آئی ڈی ایس آئی دو ہزار پانچ مرڈل اور نور رازک میکینک اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ اسے کھول رہے ہیں نور رازک جو ہے وہ رحمان آٹوز فیضاباد میں ہوتے ہیں فیضاباد سے اگر جائیں آپ پیر ودائی کی طرف تو فیضاباد میٹرو سٹیشن سے تھوڑا سا آگے جائیں گے مین آئی جی پی روڈ پر جو ہے رحمان آٹوز جہاں کے روح روان اور ہمارے دوست ہیں اتاو رحمان اور وہاں پر ان کے ساتھ ہی نور رازک میکینک ہوتے ہیں رحمان آٹوز اتاو رحمان صاحب جو ہیں وہ ہائی بلڈ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ای 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 ف آئی گاڑیوں کی ٹیوننگ وغیرہ کرتے ہیں ہائی بلڈ گاڑیوں کی بیٹریوں کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹریز اویلیبل بھی ہوتی ہیں تو میں یہاں نمبر جو ہے ان کا دے دیتا ہوں اگر آپ کو ضرورت ہو نور رازک سے میکینکل کام کرانے کی یا اتاو رحمان صاحب سے کام کروانے کی تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہے گاڑی کو نیچے اتار لیا گیا ہے اور اسٹیلنگ بکسے کو علیدہ کیا جا رہا ہے گاڑی کا اسٹیلنگ بکسہ پہلے بھی میں نے ریپیر کروایا تھا ڈیڑھ دو سال ہو گئے ہیں چل گیا ہے اب آواز کر رہا تھا تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں نیکس منٹ جو ہے سندھ کا ٹور کروں تو میں نے سوچا ہے کہ اسٹیلنگ بکسے کو اب ریپیر نہیں کرواؤں گا بلکہ اسے چینج کرواؤں گا حالانکہ میکینک مجھے کہہ رہا ہے کہ اسے ریپیر کروالو لیکن میں ریپیر نہیں کروانا چاہ رہا ہوں میں اسے چینج کراؤں گا اچھا کوئی قابلی باکس لگاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے کینچیاں اس کی جو ہیں چینج کراؤں گا میرا خیال ہے کہ میں نیو جینون جو ہے وہ چینج میں لگواؤں کیونکہ اس کے بال جو ہیں وہ ذرا کمزور ہیں اور جو اس کے بڑے والے بوش ہوتے ہیں جو گول والے وہ بھی اچھے نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں وہ لگواؤں میں پوری کینچی جو ہے وہ جینون ہنڈا کی جو ہے لگواؤں گا نہیں تو یہ علیدہ ہو چکا ہے سامان گاٹری علیدہ ہو گئی ہے اب جو کینچیاں جو ہیں وہ کھوڑی جا رہی ہیں اور یہ جو ہے دیکھیں آپ کینچیاں اور اسٹیرنگ بکس علیدہ کر دیا گیا ہے باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں لنکز بگرہ ٹھیک ہیں اب ہم جائیں گے چاہ سلطان رابلپنڈی سلطان کے خوب اور وہاں سے جا کر اسٹیرنگ بکسہ اور کینچیاں پرچیس کریں گے تو چلتے ہیں یہ سیگل مارکیٹ ہے زہد آٹوز ہے یہاں پر کاری عبد الرحمن صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن ان کے پاس جو اسٹیرنگ بکس ہیں وہ سیول ہیں اچھے نوالے نہیں ہیں تو مجھے پسند نہیں آئے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں احسان ولی آٹوز پر یہ ہے ضرب حمد صافی احسان ولی آٹوز ان کی جو شاپ ہے وہ ویسے تو گلاس فیکٹری چوک پر ہے ہم آئے ہیں ان کے ویر ہاؤس میں یہاں پر سامان دیکھیں گے اور یہاں سے اسٹیرنگ بکسا اور کینچیاں جو ہیں وہ پرچیس کریں گے پھر دکان پر جائیں گے اور ان کے ساتھ سودا کریں گے تو دیکھیں بہت بڑا جو ہے ویر ہاؤس ہے بہت بڑا گودام ہے کافی سامان ہے ان کے پاس ٹویٹا بغیرہ کا سامان بھی بلتا ہے اور بھی کافی سارا سامان ان کے پاس موجود ہے ہنڈا کا سامان بھی ہے تو کافی جو ہے زیادہ ان کے پاس جو ہے ڈمپ ہے سامان بہت زیادہ زخیرہ موجود ہے تو یہ نور رازق صاحب جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں اسٹیرنگ بکسا بھی اور یہ کینچیاں لیں ہیں لیکن میں یہ کینچیاں نہیں لوں گا میں نے نئی کینچیاں لینی ہے نور رازق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے تو پندرہ سو دو ہزار یا دھائی ہزار روپے کا فرق ہے تو میں نے کہا ہے کہ میں تو ہنڈا سٹی کی جو ہے جینور نیو جو ہے وہ کینچیاں لوں گا بلکل جینور اور اسٹیرنگ بکسا جو ہے وہ قابلی لینا ہے اور اے ون لینا ہے پیسوں کی بچت نہیں کرنی ہے زیادہ اور جو ہے وہ اچھی چیز لینی ہے یہ ہم وہاں سے سامان لے کر زر محمد صافی احسان ویڈی آٹوز پر آگئے ہیں یہ احسان ویڈی ہیں جو سامنے بلیک کپڑوں میں بیٹھے ہیں گلاس فیکٹری چوک پر یہ شاوپ ہے سامان ہم نے پرچیس کر لیا ہے اور واپس ہم آگئے ہیں یہ سٹیرنگ بکسا ہے بہت اچھا سٹیرنگ بکسوں میں مل گیا ہے اور جو ہے کینچیاں تو ہم نے ویسے ہی نئی خریدی ہیں تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیکنگ کھول رہے ہیں میکینک صاحب جو ہے یہ پیکنگ کھول رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ نیو کینچیاں ہیں جینور ہنڈا کی اور سٹیرنگ بکسا ہے اس کی روکرز وغیرہ جو بھی ہیں ٹائر آڈ اینڈ وغیرہ جو ہیں وہ بھی بہترین ہیں یہ سٹیرنگ بکس تو فٹ کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے فٹنگ ہو رہی ہے کینچیوں کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینچیوں کو کس طرح سے فٹ کیا جا رہا ہے توالت سے بچنے کے لیے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا تیز کر دیا ہے سپیڈ اس کی بڑھا دیئے تاکہ آپ بور نہ ہوں اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ وہ دوست جنہیں پتہ نہیں ہیں وہ یہ دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ کس طرح سے سسپینشن کی ریپیئر ہوتی ہے پارس کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے چاہ سرطان چھوٹی اور نئی گاڑیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ جہاں سے ہم نے احسان بھائی سے سامان لیا ہے ان کے پاس ٹویٹا وغیرہ کا سارا سامان ہوتا ہے اور بہت اچھے ریٹس ہیں ان کے تو نمبر میں نے دے دی ہیں یہ وہ سامان ہے جو آپ نے ریپلیس کیا ہے دونوں کینچیاں اور بکسا گاڑی ہو گئی ہے کمپلیٹ ابھی جو اندازے پر اس کا علائممنٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے لے جائیں گے باقیدہ ویل علائممنٹ کروانے کے لیے کمپیوٹر ویل علائممنٹ کے لیے جی ٹین فور جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سسپنشن کھلا اور کس طرح سے ہم نے پارٹس پرچیس کیے اور کس طرح سے پھر وہ فکس ہوا گاڑی کو میں نے گاڑی کی ٹرائی دی ہے گاڑی کو چلایا ہے گاڑی اے ون ہو گئی ہے بلکل نیو سسپنشن جیسا فیل ہو رہا ہے بہت بہترین کام ہوا ہے تو سارا دن تقریباً جو ہے اس پر لگ گیا ہے ابھی شام کے سات بج گئے ہیں بلکہ سات سے بھی دس بارہ منٹ زیادہ ہو گئے ہیں بہت تھک گیا ہوں ابھی گھر پہنچا ہوں تو میں نے کہا سب سے پہلے ویڈیو کا آخری حصہ جو ہے وہ میں بنا لوں اور آپ کو میں بتاؤں کہ کتنی اس پر لگت آئی ہے تو سسپنشن جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے کھولا تو سسپنشن میں زیادہ کام نہیں نکلا تھا ساری چیزیں ٹھیک تھی سسپنشن کی جو کینچیاں ہیں جو چمٹے جسے کہا جاتا ہے وہ ان کے بال جوائنٹ ٹھیک نہیں تھے اور مجھے وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ وہ بھی میں چینج کر دوں بال جوائنٹ اور وہ جو اس کے جو بڑے بوش ہوتے ہیں ان کے بجائے میں پوری جو ہے کینچی پورے چمٹے جو ہیں وہ تبدیل کر دوں اور سٹیننگ باکس جو ہے اس میں تو ویسے بھی آواز تھا تو وہ پہلے بھی ریپیئر ہوا ہوا تھا پھر میں نے سوچا ریپیئر کرانے کے بجائے میں نے سوچا کہ یہ نیا خریدہ جائے کیونکہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ریپیئر ہو اگر ریپیئر ہو تو جاتا ہے لیکن اس کی کوائلٹی وہ نہیں رہتی ہے وہ چیز نہیں رہتی ہے وہ پھر مسئلے کرتا ہے اس کی سموثنس وہ نہیں رہتی ہے ذرا بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے اور وہ جیسے کٹنگ کے بعد واپس جو ہے سٹیننگ کا آنا وہ نہیں آتا ہے تو میں نے سوچا کہ یار میں جو ہے سسپنڈ سوری سٹیننگ باکس جو ہے وہ دوسرا لے لوں تو میں نے سٹیننگ ریک جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دوسرا خرید لیا یہ میں نے سلطان کے خو میں کافی جو ہے وزٹ کرنے کے بعد پہلی جس شاپ پر گئے تھے وہاں جو سٹیننگ باکس تھے وہ سیول سیول تھے یعنی کہ وہ بنے ہوئے ریپیئر ہوئے تھے تو وہ مجھے نہیں چاہیے تھے میں نے وہ نہیں خریدے تو پھر جو ہے یہ احسان سافی جو آٹوز گلاس فیکٹری چوک پر جو ہے یہ ہے تو اس کے پاس ہونڈا کا کافی سامان ہے ٹوئٹا کا بھی سامان ہے جو نئے موڈلز کی گاڑیاں ہیں دوہزار پانچ دوہزار چار دوہزار پانچ یا ان سے آگے کی گاڑیاں ہیں اس کا جو ہے قابلی پارٹس اس کے پاس اس کے قابلی پارٹس ملتے ہیں تو میں نے اس سے جو ہے یہ پھر پرچیس کیا تو سمجھے کہ بڑی بارگیننگ اور بحث مباہسے کے بعد میکینک جو ہے نور رازک وہ بھی میرے ساتھ تھا تو بڑے بحث مباہسے کے بعد ہم نے یہ پرچیس کیا اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جو کینچیاں ہیں جو چمٹے ہیں وہ تو بالکل نیو ہیں اور جینون ہونڈا کے آپ نے دیکھا کہ بالکل وہ جو ہے اس کے بعد لیبر چارج ہے اور گاڑی کو جو ہے باقی طور کوئی چیز ایسی نہیں خریدی ہے کوئی چھوٹی موٹی ایک دو نٹ بولڈ خریدے ہیں اور ایک جو ہے ڈی 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 فولٹی کا ڈبا خریدا ہے اور لیبر چارج اس کے ساتھ جو ہے پانچ ہزار روپے خرچہ ہوا ہے اور پانچ سو روپے جو ہے وہ ویل الائنمنٹ کے ہوا ہے جی ٹین فور آئی ڈی سینٹر سے جو ہے وہ میں نے کروائی ہے الائنمنٹ گاڑی کی وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکا میں نے اس کے فوٹیج نہیں بنایتے تو کیونکہ کافی دیر بھی ہو گئی تھی اور میں تھک بھی کافی چکا تھا تو اس کے پر فوٹیج نہیں بنا سکا اس کے ویڈیو کلپ نہیں بنا سکا لیکن میں نے وہاں سے جو ہے ویل الائنمنٹ کروائی ہے تو گاڑی اب بلکل بہترین ہو گئی ہے بلکل سموت ہو گیا ہے حصہ بلکل سن ہو گیا ہے اور نئی کی طرح جو ہے فیل آتی ہے تو ٹوٹل جو اخراجات آئے ہیں وہ پچیس ہزار پانچ سو روپے آئے ہیں یعنی کہ سٹیرنگ باکس چمٹے دونوں بلکل نیو چمٹے اور ویل الائنمنٹ اور جو چھوٹے موٹے دو چار نٹ بولتے اور ڈی 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 روپے تک آئے گا اور مگر یہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کی گاڑی کا حصہ کھلے گا تو اس میں کیا کیا چیزیں خراب ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کو پرچیس کرنی پڑیں گی تو اس کے مطابق جو ہے اس کے پھر اخراجات ہوتے ہیں تو میری گاڑی کا حصہ جو ہے وہ زیادہ اس میں آپ نے دیکھا کہ نہیں تھا مسئلہ اس کے جو لنکر بغیرہ جو ہیں یا اور جو چیزیں تھی وہ ٹھیک تھی راکرز جو ہیں وہ بھی ٹھیک تھے جنہ کے ٹائر اس کے اینڈ بغیرہ وہ ٹھیک تھے تو صرف ہم نے پرچیس کیا ہے سٹیننگ باکس جس میں راکرز بغیرہ پہلے سے ہی جنون لگے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے جو ہم نے نئے چمٹے خرید لیے تو ظاہر ہے اس میں بوش اور بال جو ہے وہ پہلے ہی لگے ہوئے تھے جنون ہونڈا کے جنون جو ہے وہ چمٹے تھے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی فیلحال اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات